سورہ سافات آیت نمبر ایک سو سات آٹھ نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ سے آواز ہے ایک روایت میں لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام لما ذبحہو قال جبریل علیہ السلام جیسی حلقوں اسماعیل پر آپ نے چھوری رکھی اور زبا کر رہے تھے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی جبریل نے کہا قال الزابح ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم نے سمجھا اللہ نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا ہے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت اسماعیل سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بھی اس قربانی کو اور میری اس فرما برداری کو قبول کر لیا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد علمہ شامی نے بھی اس روایت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ روایت امام قرطبی نے اپنی معنی تفسیر تفسیر قرطبی میں بھی ذکر کی جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس تکبیر کو اب قیامت تک کے امت میں رائش کر دیا کہ نو عرفہ کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک ہر بالغ مرد عورت پر یہ تکبیر کہنا ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے اور اگر کوئی فرض نماز کے بعد بھول گیا تو اب اس کی کوئی قضاء نہیں ہے اس پر توبہ اور استغفار ہے لیکن کوئی مضبوک ہو نماز کے بعد جن کی رکاتیں چھوٹی ہو اب وہ اپنی رکاتیں مکمل کر کر بعد میں اس تکبیر کو تھوڑا آواز سے بلند آواز سے اس تکبیر کو پڑھیں گا کیونکہ ایک مرتبہ یہ واجب ہے اور بعضوں نے صرف مردوں کے لئے واجب کہا عورتوں کے لئے واجب نہیں ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے اب جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام یہ تینوں آئے اور انہوں نے چیک کر کہا وَنَا دَيْنَهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ آسمانوں سے آواز آئی پہاڑوں سے آواز آئی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا اور اے ابراہیم اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلت